قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیئے آسیاں گزر گیا قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیئے آسیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک کیا فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَمِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَا وَالْمَشَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَابَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَرَّاءِ وَحِيلَ الْبَأْسَ زیادہ تشریح کا وقت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اپنا مال اپنے رشیداروں کو بھی دو ان کا بھی حق ہے تمہاری کمائی میں تمہارے رشیداروں کا بھی حق ہے اللہ کے ربی علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے میں اس کی وضاحت کروں گا سرکار عدد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چالیس سال سے کچھ زیادہ ہوئی اس سے چھ مہینہ پہلے سے آپ غارِ حرہ میں بہتقیف رہتے تھے جس طریقے سے رمضان میں اخیر اشرے میں ہمارے بعض بھائی بعض اللہ کے نیک بندے اعتقاف کرتے ہیں مسجد میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں اعتقاف فرماتے تھے میں ایک وقت آپ دو عبادتیں کر رہے تھے کہ اللہ کی عبادت دوسرے بیت اللہ کی زیادہ اب تو بلدے گئے اوچھی ہو گئی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں غارِ حرہ سے بیت اللہ خانِ کعبہ بلکل صاف نظر آتا تھا اور جو حضرات عمرہ حج کر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ خانِ کعبہ کا دیکھنا ایک مستقل عبادت ہے اس کا تواف کرنا الگ عبادت نماز پڑھنا الگ عبادت صرف بیت اللہ کا ایک نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت اللہ نے بھی علیہ السلام غارِ حرہ میں ہے اور کون آیا بھائی جبرائیلِ امین آئے اور آ کر رسول پاک علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور بھیچا جیسے ہم کسی موقع پر اپنے کسی محبوب دوست اسے معانقہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں اور کیا کہا اقرآ یا محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے آپ نے فرمایا ماہ نبی قارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ایک بات عقیدے کے طور پر سمجھ لیں ہمارے اور آپ کے لئے انپڑ ہونا عیب ہے ہمارے اور آپ کے لئے پڑھا لکھانا ہونا عیب ہے جرم ہے نبی کے لئے انپڑ ہونا کمال ہے عیب نہیں ہے آپ کہو گے کیوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا استاد بنایا ہوتا کسی سے آپ نے علی باتا پڑھنا سیکھا ہوتا ہسٹری اور تاریخ اور اتحاس آپ نے پڑھا ہوتا تو جب آپ ہزاروں سال پہلے کے واقعات قرآن کے ذریعے بیان فرماتے تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں کونسا کمال کر رہے ہیں اپنے استاد سے کو سنا ہوگا دن میں ہمارے سامنے بیان کر دیتے اس لئے اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کا کوئی استاد ہو ہی نہ کوئی استاد نہ ہو کوئی نہ کہہ سکے دنیا کے اندر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا سے سیکھ کر کے فلا کتاب پڑھ کر کے پرانی اتحاس کی کتاب پڑھ کے کوئی تاریخ اور ہسٹری کتاب پڑھ کر کے یہ واقعات بیان کرتے ہیں چار ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اور دھائی ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اور یاقوب اور یوسف نے کیا کیا اور یونس اور عیوب نے کیا کیا اور حارون علیہ السلام نے کیا کیا یہ سارے واقعات جو ہزاروں سال پہلے دنیا کے اندر رونما ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کر رہے ہیں اور بالکل شہی بیان فرما رہے ہیں ہر عقل سلیم رکھنے والا یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ ظاہر ہے جب انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں کسی سے سنا نہیں کوئی تاریخ کی کتاب پڑھنا ان کو آتی نہیں مطالعہ کرنا آتا نہیں تو یہ کہاں سے بیان کرتے ہیں وہ ذات جو رب کائنات ہے علیم و خبیر ہے وہ ذات ان کو بتاتی ہے اللہ کی ذات اور پھر یہ امت کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے آپ کا انپڑھ ہونا آپ کا امی ہونا آپ کا کمال ہے آپ کے نبوت کی دلیل ہے دلیل نبوت ہے فرما ہے ماں نبی قارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جبریل امین نے پھر دوبارہ حضور کو سینے سے لگایا کچھا ایک بات بتائیے آپ ابھی جلسہ ختم ہو جائے اور رات کے دو بجے کسی کو تحجد پڑھنے کا شوق ہو اور استنجا خانے سے استنجا کر کے وضوح کر کے آئے اور مسجد میں بالکل شن ناٹا ہو اور جب مسجد میں داخل ہو تو اس کو ایک آدمی نظر آوے تو زیادہ لمبا نہیں اس کا سر خالی مسجد کی چھت سے لگا ہوا ہو تو پیجامہ سلامت رہے گا اللہ کے نبی نے جبریل امین کو کس حال میں دیکھا آسمان سے سر لگا ہوا پیر زمین سے لگے ہوئے اور اللہ نے چھ سو بازو اور پر دیئے اڑنے کے لیے اس میں دو پروں کو اگر وہ کھول دیتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک کی فضا بھر جاتی ہے جہاں دے سورج نکلتا اور جہاں ڈوبتا ہے یہ سارا حصہ ان کے دو پروں سے بھر جاتا اگر چھ سو پر کھول دے تو وہ زیاد اللہ کے نبی کو دبا رہی اور بھیج رہی ہے اور کہہ رہی اقرآ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے آپ نے فرمائے ما انا بقارین تین مرتبہ یہی سوال جو ہو چوتھی بار اس فرشتے نے کیا کہا اقرآ بسم ربک اللہی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ پانچ آیتیں ہیں سورہ اقرآ کی اب آپ کیا رواج ہے کہ نہیں ہم لوگ جب یسین القرآن و بغدادی قائدہ مورانی قائدہ ختم کر کے قلوز ربی الناس سے اقرآ پر پہنچتے تھے تو ہمارے گھر والے اس وقت جو ہے شیرینی تقسیم کرتے تھے میرا بچہ اس صورت کو پڑھنے کا سنسلہ شروع کیا ہے جو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اقرآ بسم ربک الَّذِي خلق رب کا نام آیا نبی کی زبان پر تلاوت جاری ہو گئی اب آپ نے نہیں کہا مَا آنَا بِقَارِين میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اقرآ بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھئے جب رب کا نام آیا تو سرکار کی زبان پر تلاوت شروع ہو گئی فرشتہ چلا گیا حضور غارِ حرہ سے نیچے اترے اللہ آپ سب کو اس پہاڑ پر چڑھنی کی توفیق عطا فرمائے جہاں اللہ کی ربی علیہ السلام نے چھے بہینے اعتقاب فرمایا تھا اللہ اکبر اور سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کی وہ بیوی ہیں میرے نبی کی وہ بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قسم خدا کی زوجیت کا حق ادا کر دیا بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا میں تو کہا کرتا ہوں خدا آپ سب کی ہم سب کی بیویوں کو سیدہ خدیجہ والا مزاج اتا کرنا کھانا لے کر جا رہی ہے چودہ سو سال کے بعد میں اس پہاڑ پہ چڑھا ہوں رات کے گیارہ بجے تو پسینے سے شراب ہور ہو گیا شیرمانی نہیں پہن رکھی تھی خالی کرتے میں تھا تو ہمارے شادیوں نے بڑا احسان کیا کہیں مولا یہ جو یہ چٹان جو نظر آ رہی ہے پہاڑ کی اسی پہ غارہ رہا ہے میں کہا کھانی بھی جو اس پہ چڑھ گئے تو انہوں نے کہا یہ نہیں جو آخری چٹان نظر آ رہی وہاں غارہ رہا ہے اب آدھا راستہ تیہ کر چکے تھے تو لوٹتے کیسے بھیمت کی چڑھ گئے دو رکعہ نماز ادا کی وہاں جہاں سرکار دو جہاں نہیں صلات و السلام تشریف فرما ہوتے تھے امی جان سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ پہ پانی ایک ہاتھ پہ کھانا لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئی عورت ذات ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسندائی والوں جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ جو خوائلت کی بیٹی ہیں وہ آ رہی ہے آپ کی بیوی ان کے ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں کھانا ہے یا رسول اللہ جب وہ آ جائیں تو میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کر دیجئے ابھی ہمارے آرم مصروف صاحب تشریف لے گئے اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے ان کے عزائم میں اللہ برکت نصیب فرمائے مسلم نوجوانوں کو ہر میدان میں پہنچنے کے ضرورت ہے یہ میں پیغام دے کے جانا ہوں یاد رکھیے گا ہر میدان میں پہنچنے آپ ڈاکٹر بھی بنے انجیریر بھی بنے پروفیسر بھی بنے لیکچرار بھی بنے آپ جج بھی بنے ایڈوکیٹ بھی بنے آئی ایس پی سی ایس بھی بنے ہر میدان میں آپ کو پہنچنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے میں ان سے ارض کرتا ہوں یہ بات میں نے بینگلور اور ہیدراباد کے اندر بھی کہی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے بچے کو بڑی تجارت سیکھ کرا سکتے ہیں ایک کروڑ کی تجارت کرا سکتے ہیں پیسے تو کمائے گا کسی غریب کی مدد نہیں کر پائے گا اس کو اس پرسی پر بٹھانے کوشش کرو جہاں ایک جنبش قلم سے وہ کسی غریب آدمی کی زندگی کے فیصلے کر سکتا اگر کوئی چیرمین صاحب کا فون آ جائے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ چیرمین صاحب نے فون کیا تھا اور سلام کہا تھا اللہ کا سلام جس کو آئے خدیجہ کو خدا کا سلام آ رہا ہے جبریل امین کا سلام آ رہا ہے اور یاد رکھنا ایک بات جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاتھ حضرت خدیجہ پہنچی اور جبریل امین چلے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ خدا کا سلام قبول کرو اور جبریل کا سلام قبول کرو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہا اللہ تو خود سلام ہے اللہ خود سلام ہے اس کو کسی سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کسی سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ سلام میرے لیے اور جو لوگ مجھے اور میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے ان کا قلبہ پڑھے ان سب کو اللہ کا سلام ان سب کو اللہ کا سلام ارض کر رہا تھا حد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں گھر میں ہیں حضور غارہرہ سے واپس تشریف لائے کب جبرائیل سے ملاقات سورہ قرابس بھی کی آیتوں کے نزول کے بار اللہ کے نبی آئے اس حال میں کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے سردیوں کا موسم لیکن جب طبیعت پر بوش پڑتا ہے تو پیشانی سے قطرے نکلنے لگتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے تو معلوم کیا کہا زمیلونی زمیلونی یا خدیجہ اے خدیجہ مجھے کملی اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو حد خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا مخار ہے سردی لگ رہی ہے آپ کیوں کملی اڑھانے کی بات کر رہے ہیں حد خدیجہ نے کمل اڑھا دیا حضور لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد جب گھبراہت کم ہوئی افاقہ ہوا تو حد خدیجہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا انی خشی تو علا نفسی حضور نے پورا واقعہ بیان کیا میں بیٹا ہوا تھا ایک خیول آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا اور جس کے پیر زمین سے لگے ہوئے تھے اس نے مجھے دبایا اور مجھ سے یہ کہا اقرآیا محمد اقرآیا محمد اقرآیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا انی خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے کیا فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا انی خشی تو علا نفسی امام بخاری کے الفاظیں بخاری شریف کے حضرت خدیجہ نے اس کے جواب میں کیا کہا سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا خدیجہ طاہرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف بابو بدعو الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحریر فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا انی خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا کلہ کلہ ہرگز نہیں واللہ ہی خدا کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا کلہ واللہ ہی لا یخزیک اللہ ابدا ایک عورت ہے جس کے سامنے یہ حالات بیان کیے گئے ہیں آپ بھی جا کر کے ذرا اپنی بیگم صاحبہ سے رات کو بیان کیجئے کہ میں چلا رہا تھا اکیلا راستے کے اندر دو بجے اور ایک پیڑ کے نیچے سے گزرائی دگاہ کے قریب سے تو میں نے دیکھا دو لوگ ہیں جن کے جسم جو ہے بارہ بارہ فٹ کے ہیں اور وہ مجھے اپنے قریب بلا رہے تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے لیکن میں جلدی سے بھاگ کر کے چلایا تو بیوی کیا کہے گی درو مت بیوی کہے گی خدا کے واسطے آئندہ اس راستے سے رات کو منت جائیے گا یہ مشورہ دے گی نا حد خدیجہ کا فرمانے کل لا واللہ لا یخزیک اللہ امدہ ہرگز نہیں خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں ضائع نہیں کرے گا مجھے وہی بیان کرنا ہے حد خدیجہ نے فرمایا انکا لتصر الرحیم سب سے پہلی آپ کے اندر خوبی یہ ہے آپ کے اندر یہ کمال ہے یہ صفت آپ کے اندر ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں غور کیجئے گا اس بات پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں ذرا گریبان میں جھاک کے دیکھئے گا کیا میرے پورے رشتداروں سے میرا معاملہ بالکل ٹھیک ہے کوئی کہے گا مولانا صاحب میری چچا سے گفتگو نہیں ہے کوئی کہے گا مامو سے میری لڑائی ہے کوئی کہے گا سسر سے میری لڑائی ہے کوئی کہے گا داماد کو گھر نہیں آنے دوں گا کوئی کہے گا بہنوئی سے میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہے یہی سوری شکایتیں یہی ہیں سب سے پہلی خوبی آپ کے اندر یہ ہے آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمایا شیرت کے حوالے سے بات ارزہ کرنا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا من سر رہو اَن يُبْسَتَ لَهُ فِي رِسْقِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسَرِ فَلْيَسِلْ رَحِمَةِ بہت غور سے سننا مندی دیب کے دوستو اللہ کے پانک نبی نے فرمایا جس کو اس بات کی چاہت اور خواہش ہو کہ اللہ اس کو دو نعمتیں عطا فرما دیں روزی کی برکت اور عمر کی برکت میں سمجھتا ہوں پیسٹھ ستر سال کا بڑھا بھی چاہتا ہے اللہ میں ابھی کمزگم بیس سال تو اور زندگی دے دیجئے پوتے کی شادی دیکھی ہے پر پوتے کی شادی بھی دیکھ لیں من سر رہو اَن يُبْسَتَ لَهُ فِي رِسْقِ جس کو اس بات سے خوشی ہو جس کی یہ خواہش ہے اور عارضوں اور تمنہ ہو کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے ارے بولو بھئی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں روزی کی برکت صبح کوئی فقیر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے کوئی فقیر بننا چاہتا ہے اجاز صبح کوئی مرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھاوے چاہتا ہے کوئی عمر کی برکت ہر انسان چاہتا ہے نا اور روزی کی برکت ہر انسان چاہتا ہے جو نشاناتِ قدم کو لمبا کرنا چاہتا ہو اور جو اپنی روزی میں برکت چاہتا ہو اس کی عمر کی برکت اور روزی کی برکت دونوں چاہتا ہو اللہ اکبر نبی نے فرمایا ایک کام تم کرلو اللہ دو نعمتوں سے تم کو نمازے گا ایک کام کرلو اللہ دو نعمتوں سے نمازے گا وہ ایک کام کیا ہے فرمایا آقا نے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لو اگر ماں سے ناراضگی ہے تو صبح ہونے سے پہلے معافی مانگ لو باپ گصہ ہے تو اس سے معافی مانگ لو اگر کوئی میری بہن اور بیٹی اپنے شوہر سے ناراض ہے وہ اپنے شوہر کو راضی کرلے اگر کوئی اپنی سسرال والوں سے ناراض ہے بلا وجہ ناجائز طور پر تو ان سے اپنا معاملہ صحیح کرلے فرمایا اپنے رشتوں کو جوڑ لو معاملات کو صحیح کرلو اللہ دون عمتیں تم کو عطا فرمائے گا تمہارے روزی کی برکت خدا دے گا اور تمہاری عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے گا جو انسان سو سال عمر میں جو کام نہیں کر سکتا اللہ تم سے پچاس سال عمر میں وہ کام لے لے گے حجت الاسلام حضرت پولانا قاسم صاحب نانوتبین احمد اللہ علیہ کو عمر زیادہ نہیں تھی حضرت امام بخاری احمد اللہ علیہ کو عمر زیادہ نہیں تھی لیکن یہ اپنے عمل کے اندر خدا کے بندے اور مخلص تھے نبی کے سچے غلام تھے خدا نے تھوڑی اس عمر میں وہ کام لے لیا کہ آج قاسمی شاری دنیا کے اندر سنت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے حضرت پولانا قاسم نانوتبین حضرت پولانا علیہ شاہب رحمت اللہ علیہ کوئی بہت بڑے مقرر تھے ابھی میں نے ملفوزات پڑھے حضرت پولانا سیدہ ابو الحسن اللہ دیو رحمت اللہ علیہ کی اس میں لکھا ہے کہ حضرت کا وزن معلوم کتنا تھا پہتیس کلو وزن کتنا تھا صرف پہتیس کلو چھوٹا قط زبان میں لکنت لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ بلکل درست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سینے کے اندر ایک آب لگی ہوئی تھی کس طرح امت کی اصلاح ہو امت کا صدار ہو تو اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی کی موت دی ارے وہ تو قبروں میں چلے گئے ان کا مشن زندہ ہے کی نہیں زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے کی نہیں زندہ ہے ان کا نام زندہ ہے کی نہیں زندہ ہے اور ساری دنیا کے اندر زندہ ہے ادب اور احترام کے ساتھ زندہ ہے فرمایا گیا اللہ دو نعمتیں آتا فرمائے گا عمر کی برکت اور روزی کی برکت تمہیں کام کر لو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جھوڑ لو سوال ہوتا ہے ملانا یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس نے میری پگڑی پکڑ کر کھینچی ہے میری ٹان پکڑ کر کھینچی ہے میرا اتنا نقصان کیا ہے میں اس کے ساتھ کیسے معاملہ صحیح کروں یہ شیطان ہم کو ورگلاتا ہے اور بہکاتا ہے سنو دوستو بات آگئی بارز کر رہا ہوں ہم بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا اور وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو بھی اللہ کے نبی کلمہ پڑھا تھا جس نبی کلمہ ہم نے پڑھا آپ نے پڑھا اسی نبی کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا لیکن غور کیجئے گا غور کیجئے گا جو بات میں ذکرنے جا رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون ہے حضرت سیدہ عائشہ بولو آگے صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کا مقام کیا ہے یہ ساری امت کی ماں ہے بولو ساری امت کی نبی کی بیویاں ساری امت کی ماں ہے یہ میرا اعلان نہیں قرآن کا اعلان ہے نبی ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے عزیز ہیں اور ان کی بیویاں نبی کی بیویاں ساری امت کی مائے ہیں ایک ہماری وہ ماں ہے جس نے ہم کو جنہ اور پیدا کیا ہے وہ ہماری نسبی اور سلبی ماں ہے اور ایک ہماری روحانی ماں ہے وہ آئشہ صدیقہ ہیں سیدہ خدیجہ ہیں سیدہ حفظہ ہیں سیدہ ام سلمہ ہیں سیدہ زینب بنت جہش ہے سیدہ ہماری آقبتیہ ہیں سیدہ صفیہ ہیں سیدہ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی ماں ہیں منافتین نے ظالموں نے یہودیوں نے آئشہ صدیقہ پہ الزام لگایا شاید کبھی آپ نے واقعہ سنا ہو اتنا گھناؤنا الزام اتنا گھناؤنا الزام کوئی شخص اپنی بہن اور بیٹی کے لیے اس لفظ کا سننا گوارہ نہیں کر سکتا واقعہ لمبہ ہے مجھے صرف اشارہ کرنا ہے تفصیل بعد میں مفتی نعیم صاحب سے اور دیگر علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا اس لئے میں کہا کرتا ہوں شیرت کی کتابیں پڑھو صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوگا دنیا کا فائدہ اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہر قسم کے حالات آئیں وہ حالات دنیا کی زندگی میں ہم پر اور آپ پر بھی آئیں گے جب آئیں گے اور فوراں میرے ذہن کے اندر نبی کی زندگی کا وہ واقعہ آئے گا مجھے انہوں نے یہ کہا میرے نبی کو تو انہوں نے یہ کہا تھا مجھے انہوں نے اتنا ستایا میرے نبی کو اس سے زیادہ ستایا گیا تو آپ کو جینے کا حوصلہ ملے گا آپ اس وقت جو ہے بزدل اور افسردہ خاتر نہیں ہوں گے آپ بے چین اور مسترک نہیں ہوں گے سیرت سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے امی جانا شاہ صدیقہ پر منافقین نے الزام لگایا بات پھیلی مدینہ کے اندر حال یہ تھا کہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو پتا چلا کہ منافقوں نے میرے نبی کے دین کے دشمنوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے ایک صحابی کے ساتھ ماذا اللہ ماذا اللہ بدکانی کا الزام لگایا ہے تو روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی خیر اللہ تبارک بطالہ نے قرآن اتارا یاد رکھنا یہ بھی حضرت آئشہ صدیقہ کی وہ ذات ہے جن کی طہارت اور پاکیزگی کے لئے اگر میں کہوں تو مجھے کہنے کی اجازت دیں حضرت مریم پر یہودیوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ معاذ اللہ صحیح بیٹے نہیں ہیں غلط بیٹے ہیں تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی یوسف علیہ السلام پر انظام لگا تو اللہ تعالی نے دروازے پر ایک پڑوسی کے عورت کے بیٹے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے صفائی بیان فرمائی کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم پاک و پمیت رہے جن الزامات کی تراشین پر کی جا رہی ان سے وہ بری ہے لیکن جب عائشہ صدیقہ میں نے نبی کی بیوی کی باری آئی اور لوگوں نے آپ پر اتحان اور الزام لگایا تو کسی بچے کی زبان کو استعمال نہیں کیا گیا اور کسی جن اور فرشتے کی زبان کو استعمال نہیں کیا خود عرش عظیم سے رب کائنات بول اٹھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ غلط ہے وہ بدتمیز اور بےہودہ ہے سبحانکہ آزا مہدان عظیم اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا الزام عائشہ صدیقہ پر ہے عائشہ پاک اور پمیت رہے جس طرح چاند پاک ہے اور شورج پاک ہے دھول اور ڈھکر سے اسی طرح عائشہ صدیقہ کا کردار کسی قسم کی بدگوانیوں سے پاک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تحارت میں اللہ نے سور نور کی تقریباً دس آیتیں نازل فرمائے انہاں سے پڑھیں آپ اور عائشہ صدیقہ کی شان دیکھئے قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ارے بولو پڑھا جائے گا رہے انشاءاللہ اور عائشہ صدیقہ کی تحارت اور پاکی زی کا اعلان ممبر و محرام سے ہوتا رہے گا کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی پاکی اللہ نے بیان کر دی مسئلہ بلکل شاف ہو گیا مطلع بلکل بے غبار ہو گیا تو اس افوا کے پھیلانے میں ایک شخص تھا مستح نامی جس کو ابو بکر صدیق نے پالا تھا اس کی زندگی کے سارے خرچے صدیق اکبر نے برداشت کیا تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میری بیٹی کو بدنام کرنے میں یہ مستح بھی آگے آگے تھا مسلمان تھا بلتی ہو گئی صدیق اکبر کو تکلیف پہنچی اور آپ نے یہ اہد کر لیا کہ آج سے میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا غور کیجئے گا صدیق اکبر کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا جس باپ کی بیٹی کے کردار کو داغدار کیا گیا ہو اور جس کی آبرو سے کھلوار کرنے کوشش کی گئی ہو اگر وہ باپ کھلوار کرنے والوں سے یہ کہے کہ آج سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا تو یہ انصاف سے کوئی ہٹی ہوئی بات نہیں تھی ایک باپ کی دل کی دھڑکنوں کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تبارک بطالہ کو صدیق اکبر کی یہ ادا اچھی نہیں لگی اللہ نے قرآن اتارا اٹھاروے پاریک آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَا تَلِئُ لُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْتِ أَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَنَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ نے کہا ابو بکر مسلمانوں جو تم میں صاحب فضل و کمال ہیں وَلَا يَا تَلِئُ لُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ جو تم میں صاحب فضل و کمال ان کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ جن کی مدد کرتے تھے ان کی مدد سے وہ انکار کر دیں ان کی مدد کرنے سے وہ ہاتھ اٹھا لیں ان کی شایان شان نہیں ان کی مناسب نہیں ہے وَلَا يَا تَلِئُ لُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ مَسْعَتِ اَنْ يُوْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَهُوا ابو بکر معاف کر دو دل سے کھرش کے نکال دو مشتا کی طرف سے جو گندگی اور قدورت تمہارے دل میں ہے جو بوج اس کو نکال دو وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَهُوا اَلَا تُحِبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نبشوں کو معاف کر دے جب صدیق اکبر نے یہ آیت سنی اللہ 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 ہم سب کو معاف فرمائے اگر ہم میں کوئی ہوتا تو معلوم کیا کہتا مفتی صاحب فتوہ تو دے رہے ہیں کہ مستا سے تعلقات اچھے پیدا کر لو لیکن جب یہ معاملہ مفتی صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو پتا چلتا مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ معاف کر دو درگزر کر دو یہ ابو بگر صدیق نے نہیں کہا کہ اللہ کی بیٹی کے ساتھ ماذا اللہ معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہوتا صدیق اکبر نے کہا بَلَا وَرَبِّنَا نُحِبُّ اَن يَقْفِرَ لَنَا ہاں ہاں میرے پروردگار مجھے یہ پسند ہے کہ آپ مجھے معاف کر دے میری لگشوں کو معاف کر دے میں مستح کو معاف کرتا ہوں میں مستح کو معاف کرتا ہوں اب جتنی مدد کرتا تھا اس سے زیادہ میں مستح کی مدد کروں گا کیوں میرے رب کو یہ پسند ہے میرے رب کو یہ پسند ہے میں نے یہ واقعہ اس لئے عرض کیا میرے دوستوں کہ ایک شیطان بہتائے گا اس نے تمہاری پگڑی اچھا لی ہے بازار میں زلیل کیا ہے تمہاری بیٹی گابروں سے کھلوار کیا ہے تمہارا نے شیطان اس سے کبھی سلام کلام مت کرنا اور زندگی کے اندر کبھی جو ہے اس کے جنازے کے اندر شرکت مت کرنا شیطان یہ بہتائے گا اس وقت آپ کہو یہ شیطانی خیال ہے میرے رب کو یہ پسند ہے میں اپنی ماں سے تعلقات پہلے اس دوار کرلوں اپنے باپ سے معاملات کو صحیح کرلوں اپنی سسرال والوں سے معاملات کو صحیح کرلوں اپنے بشڑے ہوئے دوستوں کو راضی کرلوں اور اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرلوں صدیق اکبر نے یہ سبب دیا اللہ کی فرمائش پر بلا وربنا نحب ان تغفر لنا ہے ہمارے پروردگار مجھے یہ پسند ہے کہ آپ مجھے معاف کر دے اور میں بھی مشتہ کو معاف کرتا تو کیا فرمایا بھائی اللہ کے لئے بھی علیہ السلام تو وہ سلام نے کیا فرمایا کیا فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اسے کیا کرنا چاہیے رشتوں کو جوڑنے کوشش کرنی چاہیے رشتوں کو جوڑنے کوشش کرنی چاہیے آپ چائے پلانے لگے لوگ دیکھنے لگے بچائے مجمع والے گھنگوں کیوں نہیں پلائے جا رہا ایک بار دروش نہیں فڑے اللہم صلی و صلی و مارک علیہ سیدنا و مالنا محمد عبدکا و حبیبکا و رسولک صلوات اللہ وسلام علیہ خدیجہ نے کیا فرمایا میں مقصد کی باتاں ذکر رہا ہوں جو آدمی رشتوں کو جوڑے گا آپ کو اللہ زائے اس لئے نہیں کرے گا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں و تقع الزعیف مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں و تحمل القلب اور جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں و تقشب المعدوم اور جس کے پاس دولت نہیں آپ اس کے لئے کماتے ہیں و تعین على نوائم الحق جس پر کوئی آسمانی یا زمینی بلا آتی ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں آج کا معاملہ کیا کہیں زلزلہ آجائے خدا نخواستہ سیلاب آجائے کوئی مسئیبت آزائے آسمانی زمینی تو ہم مدد تو بعد میں کریں کہ پہلے ویڈیو اتاریں گے تفریقہ بناتے ہیں جلو ذرا دیکھ کر کے آئیں کیا ہوا کتنے لوگ مرے یہ اس کا دیکھنے کا ٹائم نہیں کتنے لوگ مرے آپ کتنوں کی جان بچا سکتے ہو اس کے لئے قدم پہلے آگے بڑھاؤ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ امی جانا سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میرے آقا آپ کے اندر یہ خوبی اور شفت ہے کہ آپ آسمانی اور زمینی بلاؤں سے متاثر لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیا بتایا جن لوگوں میں یہ خوبی ہوگی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا ہم اور آپ اور سارا اسٹیڈ اور سارا مجمعہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ضائع نہ کرے چاہے وہ آٹھ فٹ نہیں اٹھارہ فٹ کا انسان ہمارے سامنے آ جائے اس کے آنے سے انشاءاللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ نہیں ہوگا ہمارا قلب سلامت رہے گا ہمارے اندر استقامت اور ثابت قدمی رہے گی حالات یہ نہیں اور بھی زیادہ خطرناک حالات آ جائیں اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں کرے گا جب یہ صفتیں ہمارے اندر ہوں گی ہم غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے بنیں گے مشکینوں کی مدد کرنے والے بنیں گے اور جن کو زلیل اور بے عزت کیا جا رہا ہے ان کی عزت اور آدھروں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ گویا اس حدیث پاک کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سیدہ خدیجہ نے فرمایا میرے محبوب نبی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس طریقے جس کے اندر نبی کی یہ خوبیاں اور کمالات ہوں گی اللہ ان کی بھی حفاظت فرمایا کہ ضائع ہونے سے اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا جو ضائع ہونے سے حلاق ہونے سے اچانک کسی حادثے کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں بیدا ہو جانی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضی یہی ہے میرے محترم مذرگو بھائی اور دوستو یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اس لئے میں سیرت کے حوالے سے ایک دو واقعات بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹھنے کوشش کروں گا دیکھو ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا گیا اور امتوں کا حال الگ ہے یہ امت محمدیہ ہے ہم اور آپ مسلمان ہیں ہم کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے جو کردار اپنایا ہے اس کردار کو اپنانے والا سچا نبی کا غلام اور مسلمان کہلائے گا مسائل آئیں گے ان مسائل سے کس طریقے سے نبردازمہ ہونا ہے ڈنڈا چلا کے تلوار چلا کے نہیں نہیں نبی کا عصوہ سامنے رکھئے مثال کے طور پر بھوک ہم کو بھی لگی ہے اور بھوک آپ کو بھی لگی ہے پیر کو بھی لگی ہے اور مرید کو بھی لگی ہے استاد کو بھوک لگی اور شاگرد کو بھوک لگی ہے کھانا سامنے آیا نبی کا نمونہ اور نبی کا عصوہ نبی کی زندگی نبی کی صیرت کیا کہہ رہی ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں مجھے بہت شدید بھوک لگی اتنی تیز بھوک لگی تھی کہ میں اپنے دامن کو ہٹا کر اپنے پیٹ کو زمین سے میں نے لگا دیا تاکہ زمین کی تھندک سے میرے پیٹ کی بھوک کی آگ کچھ بجھ جائے اتنی تیز بھوک لگی کھانے کیلئے کچھ نہیں بیٹھ گیا حضرت عمر گزرے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں تھا مقصد تھا حضرت عمر میری حالت کو پہچان لیں گے گھر لے جا کر کے لکمیں دو لکمیں روٹی کا آدھا ٹکڑا کھلا دیں گے کچھ تسلی ہو جائے گی حضرت عمر مسئلہ بتا کر کے آگے بڑھ گئے صدیق کے آگ پر آئے ان سے مسئلہ پوچھا وہ بھی مسئلہ بتا کر آگے چلے گئے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو نے ایک بڑی عجیب بات لکھی فضائل عمال کے اندر یہ واقعہ نوٹ کر کے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو حریرہ کا منشاہ نہ سمجھا ہو اس لئے مسئلہ بتا کر آگے نکل گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منشاہ تو سمجھ لیا ہو کہ ابو حریرہ بھوکا ہے ندھال ہے آنکھیں اندر دھنس چکی ہیں پیٹ کمر سے لگ چکا ہے لیکن ان کے گھر کا بھی حال وہی تھا جو ابو حریرہ کے گھر کا تھا نہ یہاں روٹی کا ٹکڑا موجود نہ وہاں روٹی کا ٹکڑا موجود اس لئے وہ حضرات ان کے میزمانی اور زیافت کا شرف حاصل نہیں کر سکے سرکار دوجہ علیہ السلام تشریف لائے ابو حریرہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور دیکھ کر مسکرائے اور کہا ابو حریرہ آؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ تشریف لے گئے اس وقت آپ کے مسجد نبوی شریف سے لگے ہوئے نو گھر تھے حضور کے نو بیویاں تھیں آپ کی نو گھر تھے ہر گھر میں پتا چلا کچھ ہے کھانے کے لئے جواب ملا کچھ نہیں ہے ایک گھر سے پتا چلا کہ پڑو سے حدیعے کے طور پر کچھ دودھ آیا ہے آپ کے لئے وہ میں نے آپ کے لئے رکھ رکھا ہے اللہ کے نبی نے وہ دودھ کا پیالہ مگایا ابو حریرہ کہتے مجھے خوشی ہوئی آدھا میں پیلوں گا آدھا اللہ کے رسول پیلیں گے تو کچھ تسلی ہو جائے گی کچھ بھوک کا مداوہ ہو جائے گا سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ وہ جو تمہارے ساتھی صفحہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی کے روزہ مبارک کے پچھلے حصے پر آج بھی ایک چبوترہ بنا ہوا جس کو اصحاب صفحہ کا چبوترہ کہتے ہیں جہاں اللہ کے نبی خود تشریف فرما ہوتے تھے اور شہابے کرام غریب شہابہ مہاجرین غریب شہابہ وہاں بیٹھتے تھے نبی کی باردان کچھ آ گیا بلا کر کھلا دیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ مست رہے حضور نے فرمایا ان کو بھی بلا لاؤ ابو حرارہ کہتے ہیں دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہونے لگے یا اللہ ایک پیالہ تو دودھ ہے اب ان کو بھی بلانے کیلئے کہا گیا ہے اور جب بلا کے لاؤں گا تو ہم سے ہی کہا جائے گا ان کو پلاو میرا نمبر سب سے آخر میں آئے گا القاسمو هو المحروم تقسیم کرنے والا محروم رہ جائے گا لیکن اللہ کے نبی کا حکم اللہ کے نبی کا حکم اللہ اکبر بلا کے لائے ان کی تعداد تقریبا ستر ہی دودھ کتنا بھائی ایک پیالہ آقا نے فرمایا ابو حریرہ داہینی طرف سے شروع کرو حضرت ابو حریرہ نے ایک آدمی کو پلایا حضور نے فرمایا اور پلاو اور پلایا فرمایا اور پلاو اور پلایا آسودہ ہو گیا ابو حریرہ نے دیکھا پیالے میں ایک کترہ کم نہیں ہوا فرماتے ہیں اب ہمت آگئی اب ہمت آگئی کہ انشاءاللہ میرا نمبر بھی آ جائے گا ستر کو پلایا ستر کو پلانے کے بعد پیالے میں سے ایک دودھ کا کترہ کم نہیں ہوا سرکار نے فرمایا ابو حریرہ اب تو ہم اور تم دونوں بچے ہیں ابو حریرہ اب تم پیو ابو حریرہ اب تم پیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے مو لگایا اور پیا سرکار نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے اور پیا حضور نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے حلق تک آ گیا ہے آسودہ ہو گیا ہم ملکل پیٹ بھر گیا ہے سب سے آخر میں سرور کائنات فخر دو جہاں ہم سب کے سروں کے تاج ہم سب کے دلوں کی دھڑکن دنیا کے سارے پیروں کا پیر اور سارے سرداروں کا سردار اور سارے اماموں نہیں سارے نبیوں پیغمبروں کا امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں روش فرمایا کیا سبب دیا نبی نے اپنے کردار سے ایک یہ بھی طریقہ ہے میں تم میں سب سے بڑا ہوں ہمارا حق پہلے ہے ہم پہلے پیئیں گے اس کے بعد مرگے کی نچی ہوئی ٹانگے مریدوں کے سامنے پھینک دیں گے تم بھی برکت حاصل کر لو ایک یہ طریقہ ہے اور ایک یہ طریقہ ہے کہ پہلے مریدوں کو شاگردوں کو اپنے خادموں اپنے ڈاو کرو اپنا کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے متقدیر کو پہلے کھلائے اور پلائیں گے سب سے بعد میں سرور کائنات علیہ السلام کھائیں گے اگر ہم دبی کے غلام ہیں سیدت کے پہلے ہم کو اپنا نہ پڑے گا میں عرض کروں آپ کی مسجد کے اندر بھی رمضان مبارک کے اندر مزدرسوں کے شفیر آتے ہوں گے رمضان کے لوا بھی آتے ہوں گے میں رمضان کی بات عرض کر رہا ہوں مغرب کے اندر کسی نے اعلان کیا بھئی میں فلا مدرسے سے آیا ہوں آپ حضرات اپنے صدقہ خیران سے مدد کیجئے ٹھیک ہے آپ نے چونی اٹھنی دو چار دس بیز لپے ڈالے لیکن اگر مسجد کے سارے لوگ مو پوچھ کر چلے گئے اور کسی نے یہ نہیں کہا مولانا صاحب آج مغرب کے بعد کھانا میرے گھر میں کھا لیجئے گا تو میں سمجھتا ہوں بڑا منحوس عمل ہے سارے نمازیوں کے لئے بڑا منحوس عمل ہے جس گھر میں پانچ آدمیوں کھانا پکا ہوں ایک آدمی بلا کسی تیاری کے کھا سکتا الحمدللہ اور میرے نے بھی تو فرمایا تعامل واحد یکفل اسنین آقا نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو کے لئے کافی ہو جائے گا اور دو کا کھانا چار کے لئے کافی ہو جائے گا آپ کا فریضہ ہے آپ کہیں مولانا صاحب آپ چادر بشا کر کے جب فارغ ہو جائیے میں دروازے باپ کے انتظار میں کھڑا ہوں انشاءاللہ جو گھر میں حاضر اور موجود ہے انشاءاللہ آج کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے ایک آدمی کہیں سہری آپ ہمارے ساتھ کریں گے آپ کسی ہوتل میں نہیں جائیں گے اتنی بڑی مسید اتنے بڑے مقتدی اور مسلی رہنے کے بعد آپ کسی ہوتل پہ کھانا کھائیں یہ ہمارے لئے بڑی لعنت اور نحوصت کی بات ہوگی میں عرض کر رہا تھا سرکار دعالم علیہ السلام کی صیرت ہم کوئی ذکارہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت نے کیا سبق دیا پہلے مہمان کو کھلائیں گے اپنے شاگردوں کو کھلائیں گے اپنے مریدوں کو کھلائیں گے اپنے نوکروں ملازموں کو کھلائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم خود کھائیں گے